بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم لکمان فرماتے ہیں کہ علم عالم کو زندگی میں عطاعت کا پھل دیتا ہے اور اس کی موت کے بعد اچھے نتائج دیتا ہے مال کے کرشم مال کے چلے جانے کے بعد چلے جاتے ہیں اس کے لیے بشارت ہے جس نے آخرت کو یاد رکھا حساب کے لیے عمل کیا گزارے کی روزی پر کنات کی اور اللہ تعالیٰ سے راضی رہا جو کچھ موت کے بعد دیکھو گے اگر تم اسے اب جان لو تو کبھی شوق سے کھانا نہ کھاؤ شوق سے پانی نہ پیو اور نہ گھر میں سایہ حاصل کرنے کے لیے داخل ہو اپنی صحت اور فراغت کو ایسی آزمائش کے آنے سے پہلے گنیمت سمجھو جسے بندے دور نہیں کر سکتے یہ دیم پر رحم کرو اسے اپنے قریب کرو اور اپنے کھانے سے اسے کھلاو آدمی کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ اس سے مومنین کے دل ایسے طریقے سے متنفر ہو جائیں جس کا اسے شعور بھی نہ ہو اے اللہ میں دلوں کے متفرق ہو جانے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں پوچھا گیا دل کے متفرق ہونے سے کیا مراد ہے فرمایا یہ مراد ہے کہ ہر وادی میں میرا دل رکھا ہوا ہو اللہ نے تمہیں خوشکی اور سمندر کی سواریاں دی اور پاکیزہ نعمتیں عطا فرمائی تاکہ تم شکر گزار بنو گناہ کے کاموں سے بچو اللہ کی جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں انہیں اپنی مجلسوں میں دو دو ایک ایک ہو کر یاد کرو اپنے نفسوں کو اللہ کی عطاعت پر مجبور کرو یہ کام اللہ کی طرف سے میرے ذمہ واجب ہے کہ میں تمہیں مفید کاموں کا حکم دوں اور نقصان دے کاموں سے روکوں جب بندہ اللہ کی وجہ سے توازو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی قدر و منزلت بڑھا دیتا ہے اور جب بندہ تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے توڑ کر نیچے گرا دیتا ہے تمہا اپنی آخرت کے لیے عمل کرو تمہاری دنیا کے کام اللہ خود ہی بنا دے گا یہ بات جان لو کہ کجوسی کی بات صورت نفاق کا شعبہ ہیں اس دن کی بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو نیک عمال سے آراستہ کر لو جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی پوشیدہ سے پوشیدہ بات چھپی نہ رہ سکے گی جس عورت کے ہونٹ پتلے ہوں اس میں گصہ زیادہ ہوگا جس عورت کے ہونٹ موٹے ہوں گے اس میں شہوت زیادہ ہوگی جس عورت کی گردن لمبی ہوگی وہ پیار کی بوکی ہوگی اور جس عورت کی گردن چھوٹی ہوگی وہ دولت کی بوکی ہوگی جس عورت کی بوکی